بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے محمد خوبیب آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویٹنی ٹریٹمنٹ وہ شامدید کہتے ہیں امید ہے کہ آپ کے احیال خیر خیریہ سے ہوں گے اور آپ کے مال موشی بھی خیر خیریہ سے ہوں گے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جانور کا دودھ اچانک کم ہو جاتا ہے اور جانور بھی کمزور ہو جاتا ہے دن بہ دن کمزور ہوتا جاتا ہے اور دودھ میں بہت زیادہ کمی واقع ہو جاتی ہے جس سے فارمر بہت پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ دودھ میں اچانک کمی ہو گئی تو جانور کا دودھ کم ہونے سے فارمر کا لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ جو جانور لاکھ روپا کا لیا ہوا جانور 15 سے 20 لٹر دینے والا جو جانور ہے اگر وہ 5 لٹر دودھ دینے لگ جائے تو جانور کا جو ہے پھر لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ جو 5 لٹر دودھ دینے والا جانور ہے اس کا خرچہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ وہ اپنا خرچہ نکال نہیں سکتا اس کا خرچہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ 5 لٹر دودھ دینے والی گائے کا خرچہ 15 لٹر دودھ دینے والی سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جس سے جانور کا اپنے گھر کا خرچہ بھی نہیں چل سکتا اور جانور کی خوراک بھی نہیں نکال سکتا اس کیلئے میں آج آپ کو مکمل بتاؤں گا اس سے آپ کا جانور مکمل دودھ پر آ جائے گا اور دودھ بھی زیادہ دے گا اور جانور کمزور بھی نہیں ہوگا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب کر لے اور پہلا ایک آنکہ بٹن کو دبا دے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اکثر جانور میں دودھ کم اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ جانور میں گرمی یا سردی کا بڑھ جانا جس سے جانور کی قوت مدافعت بہت کم ہو جاتی ہے اور جو جانور کمزور ہو جاتے ہیں سب سے پہلے ان کی ڈیورمنگ کی جائے پیٹ کے کیڑوں والی خوراک ان کو دی جائے تاکہ ان کے پیٹ کے اندر جو کیڑے ہیں وہ ختم ہو جائے تاکہ اس کے بعد ہم جو خوراک دیں وہ جانور کی صیحت پر لگے اور جانور کی جب صیحت اچھی ہوگی تو جانور دودھ بھی اچھا دے گا جانور کی صیحت کے لیے جانور کی اچھی خوراک ہے جانور کو اچھی خوراک دیں یہ تو جانور کی صیحت بنے گی جانور کی صیحت بنے گی تو جانور خوب دودھ دے گا اس کے لیے آج ہم آپ کو جانور کی خوراک کے بارے میں بتا رہے ہیں یہ نسخہ آپ نوٹ فرما لیں اور جنور کو یہ خرال دیں اگر آپ کا جنور دودھ کم دے رہا ہے یا دودھ کم کر گیا ہے اچانک دودھ کم کر گیا ہے یا دودھ بڑھ نہیں رہا تو آپ یہ خرال دیں پہلے آپ نے لینا ہے گندم گدلیا آپ نے دو کلو لینا ہے اور آپ نے ایک کلو گڑ لینا ہے اور پچاس گرام بڑی لچی پچاس گرام آپ نے لینا ہے سفید زیرہ اور تین لیٹر آپ نے لینا ہے دودھ اس کو آپ نے خوب پکانا ہے جب یہ پک جائے تھنڈا ہو جائے یہ اپنے جنور کو کھلا دیں یا نال کے ذریعہ آرام کے ساتھ پھیلا دیں یہ آپ نے شام کے وقت یہ روزانہ دینا ہے اور صبح کے وقت آپ نے اپنے جنور کو دو سے تین کلو آپ نے ونڈا دینا ہے اور بقایا ٹیم سارا سبز چارہ دینا ہے اور سبز چارے کی مقدار کو آپ نے ڈبل کر دینی ہے اور پانی جنور کو وافر مقدار میں دینا ہے جب آپ جنور کو پانی وافر مقدار میں دیں گے سبز چارہ ڈبل کر دیں گے اور شام کو آپ نے گندم کا دلیا دینا ہے اور صبح کو آپ نے ونڈا دینا ہے اس سے آپ کے جنور کے صحت بھی روز بروز اچھی بن جائے گی اور گوشت اور دودھ میں یقینی بڑھتری ہو جائے گی اس سے آپ کا جنور صحت مند ہو جائے گا اور پرکشش اور اس کی جلد میں چمک بھی آ جائے گی اور اس کی صحت بھی اچھی بن جائے گی اور جنور کا چڈہ اور ہیوانہ بھی کافی سائز بڑھ جائے گا اور جنور آپ کا دودھ جدہ دے گا آپ نے یہ خوراک آپ نے پندرہ سے بیس دن مسلسل لگتار دینی ہے اور آپ ہفتے میں پھر ایک مرتبہ لازمی دیں آپ نے اپنے جنور کا ونڈا ہرگز باندھ نہیں کرنا ونڈا شروع سے لے کر آخر تک چلتا رہے ہیں اگر آپ کا جنور پریگنٹ ہو گیا ہے حاملہ ہو گیا ہے پھر بھی آپ اپنے جنور کا ونڈا بند نہیں کرنا بلکہ آپ اپنے جنور کا ونڈا تھوڑا کم کر دینا ہے جب یہ ڈرائی پیریٹ میں چلی جائے پھر اس کا ونڈا بہت زیادہ کر دیں ساتویں ماہ میں پھر اس کا ونڈا بہت زیادہ کر دیں تاکہ یہ اپنا پھر چڑھا یا ہیوانہ یا دودھ کی کپیسٹی کو بڑھانے میں اور بچے کی وڑھوتری میں اہم کردار ادا کرتا ہے انشاءاللہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی لائک شیئر سبکرائب کریں پیل آئیک آن کے بٹن گھت پا